بیس آیا اس آٹھ نکاتی ایجنڈا ایٹم کے اندر ایجنڈا نمبر ون میں کیابنٹ نے تیرہ اپریل کے اجلاس جو کیابنٹ کمیٹی آف دی انرجی کا ہوا اس میں اوگرا آڈیننس ٹو تھوزنڈ ٹو میں ترامیم کے فیصلے کی توسیق کی اس کی روح سے اوگرا سیکشن آٹھ میں جو ترامیم کی گئی ہیں ان ترامیم کی روشنی میں ریگلر اور سیمی اینول ٹیریف جو ہے اس کو ڈیٹرم کرنے کا جو گیپ تھا اس کو ختم کیا گیا اور یہ وہ ایجنڈمنٹ تھی جو تیرہ اپریل کے اجلاس میں کیابنٹ کمیٹی آف دی کیابنٹ نے اپروف کی اور آج اس کی توسیق کی گئی ایجنڈا نمبر ٹو میں جو ایک ایسا ادارہ جو عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے جسے عوام کے مفادات کا زامن بنایا گیا اور ایک ایسا موثر ہتھیار جس کو آئینی اور قانونی طور پہ خودمختار بنایا گیا باختیار بنایا گیا اور طاقت دی گئی کہ وہ پاکستان میں عوام کے مفادات کے خلاف کارٹل بننے سے روکے اور جہاں کہیں کارٹلائزیشن ہوتی ہے آئین اور قانون کے مضبوط اور آنی پنجوں سے ان ذمہ داروں کا نا صرف زور توڑے بلکہ ان کو آئین اور قانون کے کٹیرے ملائے اسی کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان جس کو مسابقتی کمیشن کہا جاتا ہے تو اس کی تنظیم نو اور ریفارمز ایجنڈا کے حوالے سے جب سے یہ حکومت آئی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں اس کو طاقت واردارہ بنانے کے لیے پرعظم ہے کمپیٹیشن کمیشن بدقسمتی سے ماضی میں ان طاقتور افراد کے ہاتھوں کھلونا بنا رہا اور عوام کے مفادات کا تحفظ کرنے کی بجائے ان شخصیات اور افراد کو نہ صرف تحفظ دیتا رہا بلکہ ان کے مفادات کے لیے عدالتی سطح پہ بھی ہر طرح کی سہولتکاری میں ملوث رہا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کمپیٹیشن کمیشن کی چیپ پرسن کو ان کے عدے سے ہٹانے کا کیابنٹ کے اجلاس کے دوران فیصلہ کیا جو انہوں نے عدالتی ریسکیو لے کے سٹی آڈر لیا اور وہ فیصلہ ابھی تک چونکہ عدالت کا پینڈنگ گیا اور ابھی تک اس پہ حتمی عدالتی رائے حکومت کو مصول نہیں ہوئی تو آج کیابنٹ یہ فیصلہ کیا کہ اس صدارے کی جو ریسٹرکچرائزیشن ہے ری فارمز ہیں اس کو ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ جوڑ کے دور حاضر کے جدید تقاضوں کے این مطابق بنانا وقت کی اشہ ضرورت ہے تاکہ زہیرہ اندوزوں کے خلاف جو آڈیننس لایا گیا ہے اس کو موثر اور بھرپور انداز سے عوام کے مفاد میں استعمال کیا جائے تو لہٰذا جو آج ڈاکٹری شت حسین کی کمیٹی جو بنی تھی ان کی قیادت میں جن کو یہ کام سونپا گیا تھا کہ وہ اس صدارے کی حد و حال کو امپروف کرنے کے لیے اور اس کی پرفارمز کو اور زیادہ عوام کے جذبات احساسات اور حقوق کا نگے بان اور پاسبار بنانے کے لیے کام کرے یہ دارہ ریکمنٹیشن سامنے لائی جائیں آج ڈاکٹری شت حسین کی سفارشات کو کیبنٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور ان سفارشات کی روشنی میں یہ بات کیبنٹ کے سامنے رکھی گئی کہ اب تک اس ادارے کے خلاف ستائیس پیٹیشنز فائل ہوئی ہوئی ہیں اور مختلف جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں کے ذمہ ستائیس عرب روپے کے واجبات ہیں جو انہوں نے حکومت پاکستان کو ادا کرنے ہیں تو وہ شوگر میل اسوسیشن ہو یا فلاور میل اسوسیشن ہو یا دیگر وہ تمام آہ فوڈ کموڈٹیز کے ساتھ جڑے جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے ان کے فیصلوں کے خلاف عدالتوں سے سٹے لیا اور ایسے ایسے سٹے ہیں کہ جن کی میاد جو ہیں وہ گزشتہ گیارہ گیارہ سال سے ان کے ڈسین پینڈنگ ہیں تو اس پہ پرائم منسٹر اور پاکستان نے اور کیبنٹ نے سخت ناپسندگی کا اظہار کیا اور ایک دفعہ پھر اس عظم کو دورایا کہ پاکستان کے اندر کسی فرد کو کسی تنظیم کو اور اور کسی شخصیت کو عوام کو یرغمال بنانے کی کوئی بھی سازش اور کوشش جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی اور اس کمیشن کو اور زیادہ امپاور کیا جائے گا تاکہ یہ عوام کے حقوق کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے حقوق کا نگبان بنے اس کمیشن کے حوالے سے چونکہ آج جو فردر ری فارمز ایجنڈا کو آگے بڑھانے کی کیبنٹ نے منظوری دی اس میں ایک تو جو ایپلٹ ٹرائبنل ہے اس کی اسامیوں کو پرائم منسٹر اور پاکستان نے ایک ہفتے کے اندر اندر پور کرنے کی ہدایات دی ہیں ڈپٹی اٹارنی جنرل کو یہ سمیداری سونپی گئی ہے کہ وہ فیل فار جو ہے اس ایپلٹ ٹرائبنل کو مکمل کریں اور اگلی کیبنٹ کی میٹنگ میں اس کو لائیں تاکہ اس ادارے کو فال بنایا جا سکے اور دوسری ریکمنڈیشن میں جو لوگ سالہ سال سے ایک ہوتے پر براجمان ہے اور ان کو کئی سالوں سے وہ میچ فکس کر کے دوسرے افراد یا عوام کی بجائے ان اسوسییشن کے نمائندگان اور مل لونرز کو فائدہ پچانی میں مسروف عمل ہیں ان کو فیل فار ان کے عدو سے ہٹایا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر اور پاکستان نے اس عظم کو دھراتے ہوئے ایک دفعہ پھر کیبنٹ کو یہ یقین دلایا کہ وہ ان تمام اداروں کو جن کا کام عوام کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے جہاں کہیں پہ بھی گٹ جوڑ ملی بگت اور جان بوجھ کر عوام کے مفاد سے ٹکراؤ اور ان کی سوچ اور پالیسیز ایسا تاثر پیدا کریں گی وہ کسی صورت بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے ان پالیسیز میں اگر کوئی رویین کی ضرورت ہے تو ان کو ریوائز کیا جائے اور ان کو پبلک فینڈلی بنایا جائے تاکہ عوام جو ہیں وہ مستفید ہو سکے ان قوانین سے بھی اور ان پالیسیز سے بھی اس کے علاوہ جو ایجنڈا نمبر ہمارا آج کا اہم ایجنڈا نمبر تین جو تھا اس میں ایک بہت اہم آہ ایمینڈمنٹس آج کیابنٹ نے اپروف کی ہے کیونکہ یہ سرکاری ملازمین ہمارے جن کو سرکاری رہائش کی سہولت سرکار دستیاب کرتی تھی ایک ان کو فیسیلیٹیشن جو دستیاب تھی منسٹری ہاؤزنگ کی طرف سے اور ایک جو ہے وہ منسٹری فینانس کی طرف سے نائنٹین نائنٹی ون کا حکم نامہ تھا جس کے تحت وزارت حزانہ تمام سرکاری ملازموں کو یہ سہولت دیتی تھی کہ وہ پچیس سال کی نوکری کے بعد پانچ سال ایڈیشنل کر کے کسی وقت بھی تیس سال کے لیے اس گھر کو ریٹین کر سکتے ہیں اور تیس سال کی نوکری کے بعد ساٹھ سال تک یعنی اگر وہ جاب چھوڑ بھی دیں نوکری میں نام بھی ہوں تو وہ سرکاری گھر کو ساٹھ سال کی عمر اور پھر چھے ماہ مزید ریٹین کر سکتے ہیں تو آج آہ کیابرنڈ نے نائنٹین نائنٹی ون کا جو فینانس منسٹری کا حکم نامہ تھا اس کو ودڑا کیا ہے اور ہاؤزنگ آہ منسٹری کا جو ہاؤزنگ پالیسی کا ایک آہ لے ڈاؤن کرائیٹیریا ہے اسی کو انڈورس کیا ہے تاکہ تمام سرکاری ملازمین کی رہائش گاؤں کے حوالے سے یکسا پالیسی کا اطلاع کو جس کا مطلب یہ ہے کہ ساٹھ سال کی عمر میں جب کوئی سرکاری ملازم ریٹائر ہوگا تو وہ صرف چھے ماہ ایڈیشنل اس گھر کو رکھنے کا مجاز ہوگا اس کے علاوہ جو بھی اس کے ساتھ جڑے آہ نائنٹین نائنٹی ون کے لاز کے یا پالیسی کے مطابق بینیفیٹس تھے وہ سب ختم کر دیا گئے ہیں ایجنڈا نمبر چار کے تحت نیشنل کمیشن آف مائنارٹیز جو ہے اس کی ری کانسٹیوشن کی گئی ہے آج اس کو اثر نو آہ مرتب کیا گیا اور کیابنٹ نے اس کی بعض ذابطہ منظوری دی ہے جس کے مطابق آہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج کیابنٹ کو بتایا کہ پاکستان کا جو نظریہ ہے قیام پاکستان کا اور پھر استحقام پاکستان اور پھر اب تعمیر پاکستان اس میں جو اقلیتیں ہیں ان کا ایک بڑا اقلیتی اور اہم رول ہے اور پاکستان کا آئین جو ہے ان کے اس رول کو تحفظ دیتا ہے اس کو آہم ہر طرح کی آئینی سرپرستی کرتا ہے تو لہٰذا کمیشن کے اندر جو ہے وہ مائنارٹیز کو اکثریت دی جائے اور مائنارٹیز سے ہی چیئرمن جو ہے اس کی تائناتی کی جائے تو لہٰذا آج کیابنٹ نے ری کانسٹیوشن آف نیشنل کمیشن آف آہ مائنارٹیز کی بعض ذابطہ منظوری دی ہے اس منظور کیے جانے والے کمیشن میں جو نان افیشل سرکاری ممبران ہوں گے ان میں دو مسلمان ممبر دو ہندو تین حیثائی یعنی کرسچنز ایک سکھ ایک پارسی اور ایک کلاش سے رکن کو شامل کیا گیا ہے جو مسلمان دو حضرات جو ہیں اس میں نمائندگی کریں گے اس میں مولانا خبیر ازاد صاحب اور مفتی گلزار احمد نائمی صاحب کو اس کا ممبر بنایا گیا ہے کہ اس میں سب سے امپارٹنڈ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کمیشن موجود تھا اس میں چیئرمن منورٹی سے نہیں تھے اور منسٹری ریلیجیس افیرز کیا منسٹر ہی اس کا چیئرمن ہوتا تھا تو جس کے اندر یہ ریفارمز لائی گئی ہیں اور اس میں منورٹی سے جو غیر سرکاری فرد ہوگا اسی کو چیئرمن لگایا گیا ہے اور دوسری چیز اس میں منورٹیز کی اکثریت یعنی منورٹیز کے کمیشن میں منورٹیز اقلیت میں تھی تو پرائم منسٹر نے اس ابحام کو دور کرتے ہوئے منورٹیز کو ہی اکثریت میں اس کمیشن میں جگہ دی ہے اس کے علاوہ جو اہم ایجنڈا نمبر ہمارا آج کا تھا جس میں ایجنڈا نمبر فائیو کے ایگزیمشن دی گئی ہے وہ کیابنٹ کے جو اس سے پہلے کارڈیننس بھی آیا پرائم منسٹر نے اس حوالے سے میڈیا کو گاہی بھی دی آج وہ تمام جو سرویسز ریلیٹنگ ٹو کنسٹرکشن انڈسٹری ان کو انڈر آئی سی ٹی آرڈیننس ٹو تھاؤزنڈ ون جو تھا اس کے اندر ترامیم کی منظوری دی گئی ہے اور ایگزیمشن دی گئی ہے جس کے تحت جو کنسٹرکشن سرویسز میں مجودہ فائی پرسنٹ ٹیکس تھا اس کو کم کرکے سفر کر دیا گیا اسی طرح جو سرویس پروائیڈڈ بائی پراپرٹی ڈیلرز آنڈ آہ ریل سٹیٹ ایجنٹس ان کے اوپر لاغو جو ٹیکس تھا اس کو پانچ پرسنٹ کم کرکے سفر کر دیا گیا اسی طرح سرویسز پروائیڈڈ بائی پراپرٹی ڈیویلپرز آنڈ آہ پروموٹرز ان کے اوپر جو ٹیکس تھا اس کو بھی آج سفر کر دیا گیا ہے اور ایسے کم لاغت والے گھر جو نیا پاکستان ہاؤزنگ پراجیکٹ کے تحت تعمیر کیے جائیں گے ان پر پراپرٹی ڈیویلپرز کی سرویسز پر جو ٹیکس ہے اس کو بھی سفر کر دیا گیا ہے تو یہ پرائی منسٹر آہ پاکستان کا جو ڈیلی ویجر کے لیے مزدور کے لیے اور جو اس کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ جڑے پلمبر لیکٹیشن آپ کے اس شعبے کے ساتھ جڑا جتنا بھی ترخان ہے پینٹر ہے اور مختلف کنسٹرکشن انڈسٹری کا ایک کسی نہ کسی مد میں وہ اس کے اندر حصے دار ہے وہ مزدور ہو وہ وہ ڈیویلپر ہو وہ لینڈ لارڈ تھا یا کوئی اور انویسٹر ہے ان سب کے حقوق کا اس لیجسلیشن میں تحفظ کیا گیا ہے اور اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس کو سرکاری سرپرستی دی جائے کیونکہ اس انڈسٹری کے ساتھ چالیس اور سنتیں جھوڑی ہوئی ہیں اور پرائن منسٹر اور پاکستان نے اس عظم کو ایک دفعہ پھر دورایا کہ جب انڈسٹری کا پیہ چلے گا تو اگر ایپ کے گھر کا چولہ چلے گا تو اسی عظم کے تحت یہ ٹیکس جو ہیں ان میں ویفاف دیا گیا ہے تاکہ کرونا کے ساتھ جوڑا جو ہمارا معاشی چیلنج ہے جو ہماری بڑتی ہوئی بے روزگاری ہے جو اس وقت آم غربت اور فلاس میں اضافہ ہوا ہے اور جابلیس لوگ جو ہیں اس وقت مشکلات کا شکار ہیں ان کو فل فور جہاں سے آہ ایمیجیٹ ریلیف مل سکتا ہے وہ یہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے تو اس کو آہ پورے زور و شور سے آہ شروع کرنے کا پرائن منسٹر نے فیصلہ کیا ہے اور آج اس کی راستے میں یہ جس پیڈ بیک بریکر تھے جو آہ رکافٹیں ہائل تھی آج کیابنٹ نے ان کو بھی دور کر دیا ہے ایجنڈا نمبر چھے کے تحت پرائن منسٹر آہ چونکہ ہماری جو فنانس اور ریونیو کمیٹی ہے اس کو ہیڈ کرتے تھے جس کی وجہ سے تمام ڈسیئن میکنگ جو تھی وہ پرائن منسٹر کے پاس آتی تھی اور آہ بہت سارا ان کا قیمتی وقت جو تھا وہ پالیسی ڈسیئنز میں صرف ہوتا تھا تو آج کیابنٹ میں یہ آہ پرپوزل لائی گئی کہ جو یہ ذمہ داری ہے ایڈوائزر ٹو فنانس کو دی جائے تاکہ پرائن منسٹر آہ کی بجائے یہ ذمہ داری وہ ادا کریں اور ان کو ایڈوائزر لگا دیا گیا ہے اس کا فنانس اور ریونیو کی جو ہماری کمیٹی ہے کیابنٹ کی اس کو دیکھنے کے لیے اور الٹی میٹلی یعنی ایس سو ایز جو آہ سٹیٹ آن انٹرپرائزیز ہیں ان کے حوالے سے جو بھی آہ ڈسیئنز یا ڈسکشن یا پالیسیز ہیں وہ ایڈوائزر آہ ٹو فنانس جو ہیں یا ایڈوائزر آن فنانس وہ اس کو دیکھیں گے اور پھر حتمی منظوری کے لیے وہ کیابنٹ کے سامنے آئیں گی ایجنڈا نمبر آٹھ کے تحت جو آہ کابینہ کمیٹی براہ توانائی کے بیس اپریل کے آہ فیصلے جو تھے اس کی کیابنٹ کے سامنے آج منظوری کے لیے پیش کیے گئے اور اس شعبے میں اسطلاحات کے حوالے سے جو اسطلاحات لائی گئی ہیں اس میں وزیر توانائی کو جو پرائم منسٹر نے ہدایت کی تھی کہ وہ انرجی سیکٹر کی ری سٹرکٹرائزیشن کریں اس سیکٹر کے اندر جو ہے وہ ایک ٹپیکل جب سے یہ سیکٹر بنا ہے وہی ایک آہ سٹریٹ اوے آہ ایک ایسا نظام چل رہا ہے جو ڈیجیٹرائزیشن کے ساتھ جوڑا نہیں ہے جس کی اندر جو ہے وہ جدید ترین ٹیکنالوجی اے کو مدنظر رکھتے ہوئے بے پناہ گیپس ہیں اور دنیا کی جو بیسٹ پریکٹسیز ہیں اس سیکٹر میں اس کی اس سیکٹر میں کمی ہیں اور فقدان ہیں لہٰذا پرائم منسٹر کی ہدایت پہ جو کبینہ کمیٹی برائے توانائی ہے اس نے ریکمینڈیشنز دی ہیں اور انہوں نے آہ اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ آوٹ آف باکس سولوشنز جو ہیں ان کی طرف جایا جائے اور روایتی طریقوں سے ہٹ کے اس سیکٹر کی اثر نو ریوائیول ہو اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے کمیٹی کو جو منڈیٹ دیا تھا اس میں ترجیحی بنیادوں پہ نجکاری جو تھا وہ نمبر ون تھا اور وہ نجکاری کے لیے انہوں نے جو آئی ایس کو اور پیسکو کو آہ آج کیابنٹ میں ریکمینڈیشن دی ہیں کہ ترجیحی بنیادوں پر ان کی نجکاری شروع کی جائے اور جو ادارے نجکاری کے علاوہ حکومت کی سرپرستی میں رہتے ہیں ان کو بھی پروفیشنل گراؤنڈز پہ ری سٹرکچرائز کیا جائے اور منسٹر ہمارے جو انرجی ہیں ممر ایوب صاحب ان کو آج کیابنٹ نے ہدایات دی ہے کہ وہ دو ہفتے کے اندر اندر ایک کمپریہنسیو انرجی ری فارمز ہیں ری سٹرکچرائزیشن پین لائیں تاکہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اور جو ہماری پاور پرڈکشنز یونٹس ہیں اور پھر ہمارے جو اوورال ٹیرف سے جڑے ادارے ہیں اور جو ہمارا ایک بسویدہ نظام ہے بجلی کا اس کی عذیت سے عوام کو چھٹکارہ ملے اور اس کے اندر اس ادارے کے اندر جو ٹرانسپرینسی اور کرپٹ پریکٹسیز ہیں یعنی کرپٹ پریکٹسیز کو ختم کیا جائے اور ٹرانسپرینسی کو انشور کیا جائے اسی صورت میں ممکن ہے جب اس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا نئے پاکستان کا جو ڈیجیٹل پاکستان کا پرائم منسٹر آف پاکستان کا ویجن ہے اس کے این مطابق یہ ری فارمز مطارف کی جائیں ایک جو آج چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے سامنے ایک اہم ایشو رکھا گیا جس کے تحت کلوروکین کلوروکین ایک ایسی دعائی جو مجودہ حالات میں دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے اور مختلف ممالک کے اندر اس کی ڈیمانڈ جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے تو پرائم منسٹر کو بتایا گیا کہ مختلف دوست ممالک نے پرائم منسٹر سے بھی اور مطلقہ منسٹری سے اور فاران آفیس سے اس دعائی کو پاکستان سے اپنے ممالک میں امپورٹ کرنے کی خواہش کا اظہار کی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیابنٹ کو بتایا کہ مختلف ممالک کے سربراہان نے ان کو کال کر کے کلوروکین کے لیے درخواست کی ہے تو پاکستان کے پاس جو ہے وہ پندرہ میلین ٹیبلٹ اس وقت اگلے تین مہینے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے موجود ہیں اور تمام انہوں نے سٹیڈی اور ریسرچ اور پوری ریپورٹنگ مرتب کرنے کے بعد یہ فیصہ کی ہے کہ ہم ایک میلین جو ہیں وہ یہ کلوروکین گولیاں جو ہیں وہ سعودی عربیہ کو دیں گے تقریباً جو پانچ لاکھ ہیں وہ ٹرکی کو دی جائیں گی پانچ لاکھ اٹلی کو ہم ایکسپورٹ کریں گے ایک میلین یو ایس سے یعنی امریکہ کو پانچ میلین یوکے کو اور تین لاکھ جو ہیں وہ قطر کو دی جائیں گی اور سات لاکھ جو ہیں وہ کازکستان کو دی جائیں گی اور چھے میلین جو ہیں اس طرح ہم ان کو ایکسپورٹ کریں گے اور یہ گولی جو پاکستان میں تیار ہوتی ہے اس کا جو سٹارک پاکستان میں موجود ہے وہ ہماری ضروریات سے زیادہ ہے لہٰذا اس بات کو یقینی بنایا جائے پرائم مینسٹر نے یہ حدایات دی ہیں کہ خام مال جو اس کا راہ مٹیریل ہے وہ چونکہ باہر سے آتا ہے تو اس وقت تقریباً چالیس ملین گولیاں چونکہ پاکستان میں موجود ہیں تو چالیس ملین کا راہ مٹیریل بھی موجود ہے تو ہمیں مشکل کی اس گھڑی میں وہ دوست ممالک جنہوں نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے اس مشکل وقت میں ان کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ گولیاں ان کو ایکسپورٹ کی جائیں اور اس سے جو ہے وہ انسانیت کا ایک ہمارا جو رشتہ ہے ان کے ساتھ وہ مضبوط ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ ان ممالک سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہا ہے تو انسانیت کی بہتری کے لیے اور پاکستان کی اپنی فیس ویلیو اور کریڈیبلیٹی کو امپروف کرنے کے لیے یہ ایک بہتر موقع ہے کہ ہم ان ممالک کی اس مشکل وقت میں مدد کریں اس کے علاوہ جو کیبنٹ کے سامنے آج محمد علی کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ پیش کی گئی اور پرائم منسٹر صاحب نے اس رپورٹ کے حوالے سے اپنے سزم ان کو ایک دفعہ پھر دورایا کہ وہ پاکستان تحریکی انصاف کا جو منڈیٹ ہے وہ صاف شفاف اور ٹرانسپیرنٹ گورنس کا ہے اور جو بھی اس رپورٹ کے اندر گیپس ایڈنٹیفائی کیے گئے ہیں ان گیپس کی روشنی میں حکومت پاکستان تمام آئینی اور قانونی اقدامات اٹھائے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ نو ون ایز اباب دلا لیکن اس رپورٹ کے حوالے سے چونکہ ایک تفصیلی رپورٹ کو جو آج فیصلہ ہوا ہے کیابنٹ کا کہ اس کو فیل فور پبلک کر دیا جائے تو اس زمن میں اسد عمر صاحب کی یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ اس رپورٹ کو وہ میڈیا سے شیئر کریں اور رپورٹ کے اندر جو ہائی لائٹس ہیں جو ریکمانڈیشنز ہیں اور جو آگے کا وے فاورڈ ہے وہ میڈیا کو آہ اپرائز کریں لیکن آہ میں یہ آپ کو بتاتی جاؤں کہ جس وقت یہ محمد علی رپورٹ کیابنٹ کے سامنے اس کی سفارشات پیش کی گئیں آہ دو کیابنٹ کے میمبرز جس میں ندیم بابر اور عبدالرزاق دعوت صاحب وہ کیابنٹ سے اٹھ کے چلے گئے کیونکہ انہوں نے اس رپورٹ کے پیش ہونے کے پراسس میں اپنے آپ کو کیابنٹ کے اس عمل سے علیدہ کیا پرائم منسٹرہ پاکستان نے آہ اس رپورٹ کے پیش ہونے کے بعد آہ وہ تمام افراد میڈیا کے ہمارے جو انیلسٹ ہیں اور آہ اوورال پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو اپیل کی کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت کرونا وائرس سے جس طرح سے نپڑ رہا اور جس بوران کا ہم شکار ہیں ہمیں ایک طرف جو ہے کرونا کے وائرس سے لڑنا ہے تو دوسری طرف کرپشن کے وائرس سے لڑنا ہے دونوں وائرس کا حاتمہ ہم نے ساتھ ساتھ ترجیحی بنیادوں پہ کرنا ہے تو جو ہمارے سے پہلے کی حکومتوں نے آئی پی پیس کے تحت ایگریمنٹس کیے ہیں ان کو باریک بینی سے جانچ پڑتال کے بعد ذمہ داروں کا تحین کر کے جو ریکمنڈیشنز آئیں گی وہ بھی ہم پبلک کریں گے لیکن اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ کوئی پاکستان میں اب مقدس گھائے نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر آپ پاکستان نے اس بات کو دوبارہ دور آیا کہ اس حکومت کے دور میں نہ کوئی آئی پی پی کا معاہدہ ہوا ہے اور نہ اس سے پہ اس کیابنٹ کے اندر بیٹھے کسی وزیر نے کسی معاہدے کا جو ایک تاثر دیا جارہا میڈیا میں کہ شاید یہ اس دور کے معاہدے ہیں یہ سابقہ دوار میں کیے گئے معاہدے تھے اور جس میں چونیا شوگر مل جیسے چونیا پاور پلانٹ جیسے معاہدے بھی ہیں جس میں شباز شریف صاحب کا بیٹا سلمان شباز شریف جو ہے وہ وزیر اللہ باپ ہے اور بیٹا اس کی منظوری باپ دے رہے ہیں اپنے بیٹے کی کمپنی کی تو اس حکومت میں ایسا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ موجود نہیں ہے کہ حکومت ایسے ایشوز کی منظوری دے جس کے بینی فیشلیز وہ ان کے وزراء ہوں یا کیابنٹ کے اندر بیٹے راکین ہوں تو اس کے اندر جو ابھی چونکہ ایک سیاسی سٹیٹمنٹ چل رہی ہے اور ہمارے اپوزیشن کے قائدین جو ہیں وہ جو ہی شباز شریف صاحب کو نیب نے بلایا ہے وہ ایک دم سے متحرک ہو کہ سیلف کارنٹین سے نکل کے وہ میڈیا کی سکرینوں کے زینت بنے ہیں اور انہوں نے کرونا کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے کرونا کے خاتمے کی پالیسی دینے کی بجائے انہوں نے رونمائی بھی کرائی ہے اور میڈیا کی سکرین پہ رونمائی کرانے آئے ہیں تو نیب کا درد جو ہے انہوں نے آ کے بیان کیا ہے وہ بجائے اس کے کہ عوام کا درد بیان کرتے اور کرونا کے حوالے سے ان کے اس درد کے تدارک کی کوئی حکمت عملی دیتے انہوں نے شریف خاندان کے درد کے ازالے کے لیے اپنی تدابیر پیش کی ہیں تو یہ اس بات کی طرف نشاندہ ہی کرتی ہیں کہ عوام کے نمائندے عوام کے حقوق کے زامن بننے کی بجائے وہ شریف خاندان کے وکیل اور ان کے زخموں پہ مرم رکھنے میں مصروف عمل ہیں تو نیب جو ہی متحرک ہوتا ہے جو قائدین سیلف آئیسولیشن اور سیلف کارنٹین ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک دم جو ہے ان کی رونمائی ہو جاتی ہے اور وہ اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ حکومت کو کرتے ہیں تو آج میں ان سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ کرونا کو ٹارگٹ کریں اور کرونا کے خاتمے کی کوئی تدبیر لائیں عوام کو ریلیف دینے کی کو بات کریں اور کوئی چار دھمڑیاں ان عوام کو راشن دینے پہ بھی صرف کر دیں اور دوسری بات جو ایک سیاسی قائد نے کہی ہے کہ حکومت جو ہے اور بیروکریسی کو وارن کی ہے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ابھی تک اس خام خیالی سے باہر نہیں آرہے کہ وہ حکومت میں نہیں ہیں اور وہ بیروکریسی کو دھونس اور غصے سے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ٹائگر فورس کو پیسہ دیا گیا تو ان کا اتصاب ہوگا تو حضور یہاں نواز شریف یا شباہ شریف وزیر اعظم یا وزیر اعلی نہیں ہیں جو اپنے سیاسی ہواریوں کو بندر بانڈ کر کے نوازیں یہاں وزیر اعظم عمران خان ہے جو ٹائگر فورس کو رضاکار فورس کے طور پہ ان کی صلاحیتوں سے مستفید ہو رہے ہیں اور ان کو فری آف کاس ایڈ دا ولنٹیر ان کی صلاحیتیں ملک اور قوم کی بہتری کے لیے استعمال کرنے جا رہے ہیں کسی کو ایک پیسہ سرکاری حضانے سے نہیں دیا جا رہا بلکہ وہ رضاکار جو ہیں اپنا وقت اپنی انرجیز اپنی صلاحیتیں اس مشکل وقت میں اپنے ملک اور قوم کو ڈونیٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ ان کی حوصلہ افضائی کریں آپ بھی رضاکار بنیں اور آپ بھی اپنے اردگر جو دکھی بین بائیں ہیں ان کے دکھوں کا مداوہ کرنے میں حکومت کا ساتھ دیں بہت شکریہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اوگرہ آرڈیننس میں ترامیم کے فیصلے کی توسیح کی مسابقیتی کمیشن کی تنظیمین اور اصلاحات حکومت کی ترجیح ہے سرکاری ملازمین جو رہائشی سہولت سے مستفید ہو رہے تھے اس کلتر میں وزارت خزانہ کا انیس سو اکانوے کا حکم نامہ ودرا کیا گیا ہے اور ساٹھ سال کی عمر میں ریٹائر ہونے والے افراد صرف چھے